سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے گروت کا جو ان کا فوکاسٹ ہوتی ہے اس کو بھی نیچے کر دیا ہے چھے سے وہ تین پرشنٹ پہ لے آئے ہیں پنگلہ دیش بھی آئی ایم ایف سے پیسے مانگ رہا ہے ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پی ایس او کی ایل سی جو کھلی ہے وہ ٹو فورٹی فائف پہ کھلی ہے گریس کے بینک نے ان کی گیرنٹی لی ہے آج ہم مزمل صاحب کو گاڑی بھی بک کرانے جاتے ہیں تو اس کے بکنگ آرڈر پہ لکھا جاتا ہے سبجک ٹو سٹیٹ بینک ایل سی ایکسپورٹرز کی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھل رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے اور ڈالر کی پڑان جاری ہے ہم کہاں کھڑے ہیں مزمل صاحب کس ڈائریکشن میں جارے ہیں اور کس طرح بچیں گے دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے پچھلی جمعیرات کے حساب سے نو اشاری تین ارب ڈالر کے ذرے مبادلہ کے ذکائر ہیں اور یہ ذکائر جو ہیں اگر آپ دو ازار انیس میں چلے جائیں تو سات اشاریہ ایک ارب ڈالر تک چلے گئے تھے تو اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت بہتر تھے چین سے پچھلے دو تین ہفتے پہلے آپ کو دو اشاریہ تین ارب ڈالر میں لے لیکن یہ حکومت نے اتنا پینک خود کر دیا اور خاص طور پر جو ان کے وزیر خزانہ ہے وہ کبھی کہتے تھے ملک دیوائلیا کی طرف جا رہا ہے وہ کبھی کہتے تھے شوقت آرش ہوڑ دیا ہے غرط آداد و شمارتی اس سے ہوا کیا کہ مارکٹ میں لوگوں نے جو ہے اپنے آپ رسک ایورجن شروع کر دی سپیکپولیشن شروع کر دی اور لوگوں نے جو ہے ڈالر خرید کے جو ہے سائٹ پر کرنا شروع کر دی مارکٹ میں بیچے نہیں ٹھیک ہے نا حکومت نے اس میں مزید اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں ہم عام الفاظ میں ڈیڑھ اشاری کا ورڈ ڈیوز کرتے ہیں انہوں نے ایمپورٹ پر بہن لگایا لوگوں کے ذہن میں وہ شک شبہ اور بڑھ گیا کہ پتہ نہیں ایمپورٹ پر بہن لگایا ہے تو کیا ملک میں ہونے والا ہے تو اس سے اور انسیٹرنیٹی پیدا ہوئی اب وہ پتہ لگ رہا ہے کہ سمری تیار ہوئی گی ہے کسی وقت بھی وہ ایمپورٹ پر بہن بھی ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کے اقدامات شروع کیے پھر آپ نے بھی خود بتایا کچھ بینک کے حالات کہ بینکوں کو مانا کر دیا کہ آپ لسیز نہ کھولیں سٹیٹ بینک اوپر سے ایس آرو سے وہ نوٹیفیکشن میں نوٹیفیکشن نکالتا تھا پھر بینکوں نے کہا درامت کندگان اور برامت کندگان ان دونوں کو الگ الگ ڈالر کا ریٹ دی ہے یعنی کہ سٹیٹ بینک کا کنٹرول ہی ختم ہو گیا اگر آج نیاور آپ پڑھتے ہیں دو سو بتیس روپے کا انٹر بینک ہے تو ایمپورٹر کو دو سو چالیس کا مل رہا ہے ایکسپورٹر کو دو سو بتیس روپے دے رہے ہیں آٹھ ہاتھ دو سو پہ بینک کھا رہے ہیں مزمین صاحب ہمیں یاد ہے کہ جب شہباز صاحب نے اوٹھ لیا تھا ایس ایس دی پرائم منسٹ ہے تو انہوں نے کہاتا کہ ہمارے آتے ہی جو ہے وہ ڈالر جو ہے اوپر جا رہا ہے سٹاک مارکٹ چر گئی ہے پرویز الائی صاحب کے چیف منسٹر گننے کے بعد کیا ایمپیکٹ آئے گا ڈالر پر سٹاک مارکٹ پر ایک گیا اس کو پوزیٹیولی لیا جائے گا نیگٹیولی مزمین صاحب دیکھیں میں نے ابھی یہی سوال کا جواب دیا کہ جب سبائی حکومت سے جو ہے ان کے ان کی کارکردگی سے مارکٹ اوپر نیچے نہیں ہوتی ابھی فرسٹ سٹیپ میں یہ لوگوں کا کانفیڈنس ریوائی ہو جائے گا کہ اب یہ حکومت دے ہیں کانفیڈنس ریوائی کی جو لنکیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جائے تو پہلا اگر یہ سٹیپ ہو جاتا ہے اس کا پہلا سٹیپ ہم نے لے لیا پنجاب حکومت واپس لے لی جس دن انہوں نے ستیفر دے دی الیکشن کی طرف جائے گے تو یہ دوسرا سٹیپ ہو گا اور وہ مارکٹ کو ایک بہت کانفیڈنس ریوائی لیکن مزمین صاحب ابھی لوگوں کے ذہن میں کانفیڈنس ریوائی ہے کہ یہ حکومت کا چلی جائے گیا یہ حکومت جانے والی ہے تو انویسٹر تو اطلاحات کو نفتائے گی اور اگر آج سے دیکھیں آپ لوگ شروع ہو جائیں گے کہ پبلک کا سنٹیمنٹ کیا ہے اور الیکشن کون جیت رہے ہیں جب اس طرح کے سرویز آئیں گے یہ جی پی ٹی آئی جیت رہی ہے ٹو تھرڈ سے یا ٹری فورٹ سے تو مارکٹ اس کو بلٹ ان کرتی ہے مارکٹ پہلے سے کرتی ہے بلٹ ان تو آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ میں کیسے کانفیڈنس آئے گا یہ میری بات آپ چلائیں واپس اور انشاءاللہ آج سے ہی لوگوں کے اندر خوشی کی لہت پوزیٹیوٹی آنا شروع ہو گئی جو بلکل ختم ہو گئی لوگوں کے اندر